بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ تم ازبان صاحب شاکر الفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تعداد ترین اطلاعات اور ہم ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست صحافت وقالت عدالت ہر جگہ بہت ہی کروشل ٹائم چل رہا ہے اور کروشل ٹائم میں بہت بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں لیکن اب بھی ہم آپ کو لے چلیں گے اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل میں آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ان کے وقلہ کی اور خاص طور پر شیئر افضل مروت صاحب عمر نیازی صاحب اور دیگر کی اور وہاں پہ بڑے اہم نویت کے فیصلے کیے گئے ہیں مستقبل کی سٹیٹیجی کیا ہوگی عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور انہوں نے جواباً کچھ احکامات دیئے ہیں کچھ ہدایات دیئے ہیں اگلی سٹیٹیجی اور پنجاب میں کیا کرنا ہے بلوچستان کو کیسے منیج کرنا ہے اور ورکس کنونشن اور جلسے جلوس اور سیاسی قیادت کو انہوں نے کیا احکامات دیئے ہیں پہلے ذرا سنیئے شیئر افضل مروت صاحب کو اور اس کے بعد پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی اس کے باوجود کہیں پر ایک پتر نہیں پینکا گیا ہمارے راستے روکے گئے ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی ہم پہ گولیاں چلائی گئی تمام سڑکیں توڑی گئیں لیکن پاکستان تحریکی انصاف چپیس سال سے اس کمیشن جو ہیں وہ لیگل ہیں کانسٹیچوشنل ہیں اور پرامن ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر اکام زیادتی بھی کریں راستے روکے کچھ بھی کریں لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کیلئے ہم آ رہے ہیں پنجاب کے لوگوں سے توقع ہیں کہ خان کے خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے اور اس وقت ملک کو جو قانون کی اکمرانی واپس لانی کی جو ضرورت ہیں اور جو خان کا وائد کاز ہیں اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑے ہوں گے ہم کراشی میں بھی ان قریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ بلوشستان کی کنونشن کے حوالے سے خان صاحب نے خان صاحب کو اگاہ کیا کہ پندرہ سولہ سترہ کو ہم ارنائی پرشین اور جوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں اور آل انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرط کا ازار کیا اب آپ کے اگر کوئی سوال آپ قبر برکولہ میں کام کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو پنجاب ہے وہاں کی جو جیوگریفی ہے جو سردحال وہ بہت مختلف ہے آپ کے لئے سمجھنا تو وہاں مشکل ہوگا پنجاب سے کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے پنجاب کی لیڈرشپ تو یہی اڈیالہ مقیم ہے تو یہ کون لیڈ کرے گا خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی پنجاب میں پنجاب کے لیڈرشپ یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خبر پختنخواہ میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے اب 95 فیصد ہماری قیادت جو ہیں باہر آ چکی ہیں انشاءاللہ ہمیں پندرہ دن جو ہیں بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے مار کٹھائی بھی ہوگی پکڑنے کی کوششی بھی ہوں گی شاید پکڑ بھی لے لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کڑا ہوگا اور مجھے پنجاب خان کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پنجاب خان کو سمجھ رہے میں تو اس کا پیغام دینے جا رہا ہوں آپ پنجاب خود جائیں گے جی میں خود جاؤں گا آپ نے کہا کہ خان صاحب نے جو کانوی ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے اور کی کانوی ٹیم پر خبی کا اضار کیا ہے نہیں لیگل ٹیم کی خبی نہیں جوڈیشل سسٹم اور مقدمات کی پیشرفت پر انہوں نے جو ہے خبی کا اضار کیا ہے جواز شریف تو تمام مقدمات میں بلی کر جی اس میں ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی میار ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کو پوری قوم کی آنکوں میں دول جھونکا جا رہا ہے اس کو این لائیا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی تیار کی گئی اور یہ ساری پلاننگ تھی اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیو در ریلیو دے رہا ہے جبکہ خیبر پختنخواہ میں پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاتیاں برسائی جا رہی ہیں قیادت پہ پرچے پرچے ہو رہے ہیں لوگوں کو جان جو ہیں بچانے کیلئے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصا سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمیں نہیں لگ رہے ہیں اور جس پہ انہوں نے ہمیں ادائیت کی کہ اس کے لیے پورے ضرور شور سے عدالت عزمہ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں مرور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی فیملی اور شاہ ممت پوریسی کی فیملی صاحب کو سماعت کے دوران بند کر دیا گیا کمرے بھی تو میں بتاتا ہوں آج اس طرح ہوا کہ جب پرسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو پندرہ پولیس والے کالی وردیوں میں جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی وہ جائز صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی جس پر ہم نے برپور اتجاج کیا اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں میڈیا کو آج آپ کے رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی خان صاحب کی انہیں بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا حالانکہ وہ دو چاری تھے آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آکے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا وہ اس کو بھی بند کر دیا جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رو گئی سب نے اتجاج کیا اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لوگ کھولا گیا تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے پروسیڈنگ کے دوران تنگ کیا جائے اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے جو کہ ناممکن ہے ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی سلاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیس ریکارڈ کیا جائے گا جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا خان صاحب کے نوٹس میں لایا اور انہوں نے اور سیس پاکستانی اس کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا اس سے ملک کی بدنامی ہوگی ہے اور ایسے کسی قسم کے اتجاج سے پرہیس کرے مرمو صاحب ہم پنجاب میں جا رہے ہیں وہاں پر کنویڈسی کارہ پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب میں آپ نے دیکھ سیچویشن پنجاب میں ہم جا رہے ہیں ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہاتھ کنڈے استعمال کریں گے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ زیادہ یہ کیسیز بنائیں گے ایک سو چھوالیس کی خلاف فرضی روڈ بلاکیٹ کی آنسو گیس یا کوئی کارہ سرکار میں مداخلت کی تو اوپرچے جو ہیں وہ ہم بگتنے کے لیے تیار ہیں کوئی اور بھی اگر یہ دوار ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں اس کو بھی خوشامدید کہتے ہیں میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیق وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جائد پورا من ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس پہ کسی کو برافروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے سپیریئر کورٹ نے بار بار ادائیات دی ہوئی ہیں لہذا ہمیں توقع ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں کیپی میں بھی وہ رہے ہیں تو ہم ظلم کے آگے سرنگل نہیں ہوں گے دیکھیں اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اوز دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی یا روڈ نہ کھو دے جاتے ابھی تین دلوں کے مجھ پہ ساتھ فائی آر ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے خان ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحقام کے لیے کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے مائنس من پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی عوام کی بہتری کے لیے عوام کی اکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو روئیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ برتا جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے شیرح صاحب بتائیے گا آج آپ پہ بڑی شخصیت کو شامل کروانے جا رہے ہیں ساتھی بتائیں گے یہاں پہ کہ کون سی بڑی شخصیت آج بڑی شخصیت بھی آج ڈسکس ہوئی ہمیں بڑی شخصیت نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان شیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہے ایک چیز اور آپ کے ساتھ فیر کرو میں نے اعلان کیا تھا آہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اس کی میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیس نہیں کروں گا اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو آگاہ کیا اس کے پیچھے محرک یہ تھا کہ میں کہا کہ یہ ٹانک سے اللہ کی مروض سے جو آنا میں نے انہوں نے یہ نہیں بتایا میں آپ کو عرض کروں خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں پورے ملک میں میں کسی حل کے پر توجہ نہیں دے سکوں گا تو لہذا میں اور میں نے منسٹر بننا ہے میں نے بننا ہے میں نے میری کوئی خواہش ہے میں نے کوئی لیڈر بننا ہے اور خان صاحب سے میں نے یہ موجود تھے میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیو فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچا ہوں لیکن یا جی صاحب آگاہ کر دیں گے خان صاحب نے کہا ہے وہ انہیں الیکشن ضرور لڑائیں گے الیکشن سے باغنے نہیں دیں گے نہیں باغنے نہیں لڑنا ہے الیکشن لڑنا ہے باقی جس طرح سے کنونشنز کی بات کی ہے تفصیلی کنونشنز بھی ہوں گے جس طرح سے پلان دیا گیا ہے مگر خان صاحب کیوں کہ ہے تنظیمی آدمی تو تنظیمیں آن بورڈ لے کے سیرفضل مروت صاحب جائیں گے جگہ جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پروپرلی انگیج کریں گے اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے کے پی کے نے کیا ہے اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالی تھرزدے کو لاہور ہائی کورٹ کا فنکشن ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور مکلا انہیں برپور ریسیپشن دیں گے خان صاحب نے مجھے ادائیت کی ہے کہ جمعیرات کے وقلا جو کنونشن لاہور میں اس میں ضرور شمولیت کریں خان کی حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا اور اگلے روز جو ہیں ہم آہ کوئٹا پہنچیں گے وہاں کوئٹا سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی ارنائی سے پرشین تک ریلی ہوگی پھر پرشین میں کنونشن ہوگا اس کے بعد جوب تک ریلی ہوگی یہی آپ کو بتانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سب سے بڑا پیغام ہے جو خان صاحب کا خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پارٹی بنائی میری پارٹی کا منشور بھی انصاف تھا تحریک انصاف سے میں نے پارٹی بنائی نینٹی سکس سے میں سٹرگل کر رہا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں پر امن طریقے تھے جو آئین ہمیں منڈیٹ دیتا ہے آئین ہمیں پیس فل پروسیشن کے منڈیٹ دیتا ہے آئین کے مطابق ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کنونشن بھی کریں ہم لوگوں کو اپنا میسیج بھی پہنچائیں اور یہ وحد پارٹی ہے تحریک انصاف جو وفاق کی علامت ہے اور یہی پارٹی چاروں صوبوں کو اور جی بی اور ازاد کشمیر کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے ہمارا پیغام خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ آئین کی بالدستی اور قانون کی اکمرانی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ تھے سلمان صفدر صاحب آپ نے تمام مقلہ کی گفت کو سنی یہی ہے حقیقت حال لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی وہ ہے عمران خان صاحب نے ایک میسیج دیا ہے اور وہ میسیج دیا ہے افقاج پاکستان کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی تصادم نہیں ہے اور ہم نے آپس میں نہیں ٹکرانا کیونکہ دشمن ہمیں لڑوانا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں لڑیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ